دشہرہ شہر شہر راوڑ کی پتلے جلیں گے ہندو پنچانگ کے مطابق راوڑ دہن کا سمجھ ہوئے شام چھے بچ کر پیتیس منٹ سے شروع ہوگا اور رات آٹھ بچ کر تیس منٹ تک رہے گا آگرہ میں پانچ فیڈیوں سے مسلم پریوار راوڑ کا پتلہ بنا رہا ہے زفر علی نے پریوار سہید پتلے گھنیرما مار کیا ہے زفر کی کئی پیڑیاں مطابق راہ سے آگرہ آ کر ڈیڑھ مہ کے پریشوم کے بعد ہر سال راوڑ کا پتلہ بناتی ہیں راوڑ کمکرن میگنات کے پتلے اس بار خاص ہیں مطابق راہ سے آئی ہیں آدم میں ہمیں ڈیڑھ میں چھالیس دن ہو گئے ہمیں کام کرتے کرتے پریوار کی کتنے لوگ اس میں لگتے ہیں کتنے جو ہے ہمیں آٹھ آدمی لگو گی تو پہلے بھی آپ کے گھر والے بناتے تھے ہمارے دادا بناتے ہیں کانپور میں پردیش کی سب سے بڑی راوڑ کی پتلوں کی منڈی لگتی ہیں یہاں کے جی ٹی روڈ پر ہزاروں کی سنکھیا میں راوڑ تیار کیا جاتے ہیں مہلائے راوڑ کے پتلے تیار کرتی ہیں اور یہ راوڑ کی پتلے پردیش بھر کے الگ الگ شتروں میں جاتے ہیں کانپور میں چھ مہینے پہلے سے ہی راوڑ کے پتلے بنائے جانے کی پرکریہ جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے ایک راوڑ کو رام نے مارا ایک راوڑ کو میں ماروں گا تیری لنکا آج جلاوں گا پربو شری رام کہ جاؤں گا یہ کہنا ہے کانپور کی ان سیتاؤں کا جو پورے سال پھر انتظار کرتی ہیں اس دشیرہ کے توہار کا کیونکہ اسی دوران یہ کانپور کے سیکڑوں ہاتھ اور سیکڑوں سیتائیں یہ رامڑ کو بناتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیتا ماتا کا رامڑ نے اپرن کیا اور ہم کانپور کی سیتائیں اس رامڑ کے پتلے کو بناتی ہیں اور اس کا دہن ہوتا ہے اور ہم بھی شری رام شری رام کہتے ہیں اور یہاں رکھیں چھوڑے سے بریک کے لئے جاتا لڑتا ہے موسیقی